بسم اللہ الرحمن الرحیم آلاللہ مقامہو کی وفات حضرت آیات وہ عظیم خلا اور فقدان ہے جس پر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف غمزدہ ہیں اور ان کے غم و علم میں آج مزید اضافہ ہوا ہے آیت اللہ العظمات صافیہ گل پہگانی ان ابقری شخصیتوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے تین اہد اور تین صدیاں ایک ساتھ دیکھی ہیں ایک سو آٹھ سال کی بابر کا زندگی میں آپ نے جو خدمات انجام دیئے ہیں وہ صدیوں تک یاد کے گائیں گے اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر وہ موقع جو ایک انقلاب ایجاد کرنے کا موقع ہوتا ہے اس میں آیت اللہ العظمات صافیہ گل پہگانی کی زندگی اور ضعفیہ گل پہگانی آلاللہ مقامہو کا کردار مرد میدان کی حیثیت سے دکھائی دیتا ہے چاہے وہ امام زمانہ کی شخصیت پر اعتراض ہو آیت اللہ العظمات برجردی اور اللہ مقامہو کے زمانے میں تو اس زمانے میں آپ نے تین جلدوں پر مشتمل کتاب منتخب الاسر في امام الثانی عشر لکھے جس میں مختلف مذاہب وہ اس کے ذریعے سے آپ نے ثابت کیا کہ امام زمان عجر اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا وجود نوعی نہیں ہے بلکہ شخصی ہے تقریبا 65 علماء اہل سنت کی کتابوں سے آپ نے امام زمان عجر اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت باسعادت کو ثابت کیا اور دنیا کے امو پر ایک ایسا تماشا لگایا کہ جو لوگ امام زمانہ کو میدی شخصی کے عنوان سے یاد کرتے ہیں ان کی حقیقت اجاگر کر کے دنیا میں سامنے بتا دیا کہ آپ کی شخصیت نوعی نہیں بلکہ شخصی ہے اسی طریقے سے ایرانی انقلاب کے زمانے میں جب انقلاب اپنے شباب پر پہنچا اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ دینے کا موقع آیا تو قدم بقدم آیت اللہ العظمہ صافیہ گل پہ گانی امام خمینی کے ساتھ ساتھ رہے اور پہلی مجید خبرگان جو بنی اس میں بھی آیت اللہ صافیہ گل پہ گانی عزوے کی صورت میں موجود تھے شورہ نگہبان میں آیت اللہ صافیہ گل پہ گانی موجود تھی ایک مجاہد انسان ایک انقلابی انسان جس نے اپنی پوری زندگی اہل ویت ادھار کے راستے پر گزارنے کی کوشش کی اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جب دور حاضر میں آسے 25 سال پہلے جناب سیدہ کی شخصیت پر حملہ ہوا اور حقائق کو چھپانے کی کوشش کی گئی تو تین اہم ستون تھے فاطمیہ کی ترویج میں جن میں سے ایک کا نام صافیہ گل پہ گانی ہے پابرہنا اپنے بیت الشرف سے حرم متحر کی طرف جلوس نکال کر آیت اللہ وحید خوراسانی اور آیت اللہ جواد تبریزی کی طرح آپ بھی میدان میں آئے اور آج جو فاطمیہ اس طریقے سے رونق اور پر رونق ہے اس میں آیت اللہ العظمہ صافیہ گل پہ گانی کا کلیدی کردار ہے اسی طریقے سے مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام کی تجدید بنا اب یہ وقت نہیں ہے کہ اس کی خصوصیت بیان کیجئے بہرحال مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام وہ مسجد ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے حکم سے بنی ہے اس کی تجدید بنا میں آپ کا کارے نمائی ہیں اس کے علاوہ آیت اللہ العظمہ گل پہ گانی کا کے نام سے جو ہسپٹل تھا اس کی ترقی اور اس کو روز افزون ترقی دینے میں آیت اللہ صافیہ گل پہ گانی کا بہت بڑا کردار تھا یعنی ہمہ جہت شخصی ہے جس کو کہا جاتا ہے وہ شخصیت آیت اللہ العظمہ صافیہ گل پہ گانی کی تھی اور ان سب چیزوں کے ساتھ اکتہ بڑا بڑا کام جو کرتا ہے وہ مغرور ہو جاتا ہے وہ متکبر ہو جاتا ہے وہ گھبنڈی ہو جاتا ہے لیکن ایسا ان کے ساتھ ایسا توازو جس انسان میں پایا جاتا ہو کہ جو اس طریقے سے ایک چھوٹے سے طالب علم کا بھی احترام کرتا تھا جس کا انسان دیکھ کر اسے تعجب ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مر جائے تخلید اور اتنی توازو اور اتنا ان کے ساتھ اس میں پایا جاتا ہے اور اس ایک کالا سیاہ طالب علم آتا ہے اس کے ہاتھ کو چومتے ہیں فوٹو ویرل ہے دنیا میں یہ تماشا ہے ان لوگوں کے موہ پر جو کالے سیاہ انسان کی گردن پر گھٹنا رکھ کے اس کو مار ڈالتے ہیں اس زمانے میں آیت اللہ العظمہ صافیہ گل پہگانی کا کردار سامنے آتا ہے مصری مورق کے سلسلے میں مصری قاری کے سلسلے میں میں کئی بار ارز کر چکا ہوں کہ وہ آتا ہے تو اس سے آیت اللہ العظمہ گل پہگانی فرماتے ہیں کہ میری قرآت دیکھو میری قرآت کیسی اور جب وہ قرآت کرتے ہیں تو اس طریقے سے وہ جھوم اٹھتا ہے کہ آپ کی خیرات تو مجھ سے اچھی ہے یہ کس کی بات ہے یہ آپ کے خسر محترم محمد رضا گل پہگانی کی بات ہے انہی کی تربیت کا اثر آپ میں دکھائی دیتا ہے اور آپ اس طریقے سے توازو انکسار کے پیکر ہیں آج اٹھائیس جمادل ثانیہ کو آپ کا انتقال ہوا ہے صبح کے وقت انقریب یہ خبر آئے گی کہ کب ان کی نماز جنازہ ہوگی اور کب ان کی تدفین ہوگی بہرحال اس عظیم مصیبت کے موقع پر میں امام الزمان اجر اللہ تعالیٰ فردہ و شریف مراجع اعظام تمام مومن کرام اور دنیا کے تمام علم دوست افراد کی خدمت میں تازیت و تسلیت پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر ازاداری چینل بہتر کے جوانوں کو مبارک بات دیتا ہوں ان کی فکری جولانیت داد دیتا ہوں کہ ایسے موقع پر وہ میدان سمالتے ہیں اور دنیا کو اہل بیت اتھار کے در کے خدمت گزاروں کی ترویج و تبلیغ کا جو بڑا انہوں نے اٹھایا ہے اس کو ایسے موقع پر نمائع کر کے اپنی خدمت کو صدیقہ طاہرہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ